یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو اچھے کہتے ہیں پڑا ہے کتابوں کے اندر کے کفن کی تجارت کو علماء نے منع کیا ہے تو اب اگر کفن کی تجارت کو منع کیا ہے لوگ کفن کی دکنداری نہیں کرے دیں گے بیچیں گے نہیں حرید فروق نہیں کریں گے تو اس صورت میں کفن کیسے ملے گا کتابوں کے اندر یہ تو لکھا ہے کہ کفن کی تجارت کو ناپسندیدہ بتایا گیا ہے یا یہ سمجھے کہ بزرگوں نے اس کو مکروہ قرار دیا ہے کفن کی تجارت کو اب یہ کہ کفن اگر تجارت نہیں کریں گے تو کفن کیسے ملے گا اگر یہ چیز آپ کو کتابوں میں مل جاتی تو پھر آپ اس طرح سے سوال پوچھنے کے لیے یہاں حاضر نہیں ہوتے تو کسی چیز کے لیے اس کا مکروہ ہونا ناپسندیدہ ہونا شریعت کے اندر ناجائز اور حرام ہونے پر استدلال نہیں کرتا تو کفن کے علاوہ بھی تجارت ہیں جو بزرگوں نے جس کو ناپسندیدہ یا مکروہ جانا بہت ساری تجارت ہیں مثال کے طور پر دو تجارتیں تو زیادہ مشہور خاص طور سے کفن کی تجارت کہ جو بزرگوں نے علماء نے اس کو مکروہ جانا دوسرا یہ کہ غلے کی تجارت یعنی اناج کی تجارت کہ کفن کی تجارت اور اناج کی تجارت نے اکثر بزرگوں نے اس سے بچنے کی تاقید کی ہے اور اس کے پیچھے حکمت یہی بیان کرتے ہیں کہ کفن کی تجارت کرنے والا لوگوں کے مرنے کی خواہش کرتا ہے کیونکہ اس کی دکنداری کا معاملہ اسی سے جڑا ہوا ہوتا ہے اور جو غلے کی تجارت والا ہے وہ مہنگائی کا انتظار کرتا ہے کہ کب لوگ اس کا مال مہنگا خریدے یا جبکہ یہ بنیادی چیزیں ہوتی ہیں ضرورت کی لوگوں کے تو اس کے اندر لوگوں کے آزمائش آئے گی تو ان لوگوں کا فائدہ ہوگا تو وہ آزمائش کا اسی طرح بعض نے جانور وغیرہ کی خرید فروغ کے اوپر ان کی تجارت کو بھی نا پسندیدہ جانا ہے اور کساب کا جو پیسہ ہوتا ہے اس کے لیے کہ اس کے پیسے سے بھی دل سکت ہوتا ہے کساب کے پیسے سے اس سے بچنے کا بھی بزرگوں نے نصیحت دی ہے سنار کے پیسے سے بھی کہ یہ دنیا کو جو ہے نا سونے چاندی سے آراستہ کرتا ہے سونے چاندی میں دنیا کو سجانے کی کوشش کرتا ہے سنار اس کے پیسے سے بچو تو یہ سب معاملات بزرگان دین کے ہوتے ہیں کہ ان کے اپنے اپنی حکمتیں ہوتی ہیں باقی جو عمل کر اچھی بات ہے حالانکہ کام ان میں سے کوئی بھی جو بیان کیا ہے ناجائز نہیں ہے دوسری بات یہ کہ کفن کی تجارت اگرچہ مکرو ہے تو کیا اس صورت میں کفن لوگ انتظام کیسے کریں گے تو انتظام لوگ ایسے کریں گے کہ صرف کفن کی تجارت مکرو ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ لاکے کے اندر کوئی شخص یا مسجد مدرسے کے اندر ایسا انتظام کر دیا جائے کہ بازار سے جتنے کا کفن ملے اتنے کا ہی لاکے رکھا جائے اور اسے تجارت کی نیت سے نہ رکھیں بلکہ اس لیے کہ کسی کو کفن چاہیے تو وہاں سے لے سکتا ہے تو وہ بندہ اپنا تجارتی نہ ہو کفن کا کوئی اور اس کا کام ہو لیکن اپنے گھر میں رکھ لے کہ میں جتنے گلاں اتنے کا لوگ لے لیں تاکہ بہت سانی لوگوں کو کفن مل جائے اگرچہ حصال سواب کے لیے کرنا چاہتے ہو تو اور اچھی بات ہے کہ کفن کو کاٹ کر تیار کر کے یا اندازے سے ایک کفن میں کتنا کپڑا لگتا ہے اس کے حساب سے اپنے گھر میں لاکے رکھ لیں اور لوگوں سے کہہ دیں کسی کو کفن چاہیے تو میرے گھر سے لے جاؤ اب اگر انتقال ہوتا آپ کے گھر سے لے جائے آپ اٹھا کے دے دیں وہ آپ کا بزنس نہیں ہوگا تو جب بزنس نہیں ہوگا تو آپ اس کے اندر نفع کے خواہش مند بھی نہیں ہوں گے کیونکہ کفن کے بزنس میں نفع کا خواہش مند ہونا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے مرنے کی خواہش کرنا تو کفن کی تجارت مناہے لیکن دوسری ذریعے سے کفن حاصل کیا جا سکتا ہے اسی طرح مسجد کے اندر لوگ ملا کر جو ہے نا یا مدارس کے اندر رکھ دیں کیونکہ مسجد میں آپ نے دیکھا ہوگا اور بھی دوسرے سامان ہوتے ہیں بچوں کے پڑھنے کے لیے قرآن یا سپارے وغیرہ بھی ملتے ہیں تو وہ بھی تجارت نہیں ہوتی لیکن رکھ لیے جاتے ہیں آسانی کے لیے کہ جتنے کا لائے جاتا ہے اتنے ہی کا دے دیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کا آسانی ہو تو ٹھیک ویسے ہی کفن جو ہے اگر علاقے کے اندر کوئی ایسا شخص ہے ایک علاقے رکھ سکتا ہے کہ بھی کسی کو چاہیے تو ہمارے گھر سے لے لینا کفن کے لیے کپڑا وہ تھان لاکے رکھ لے اور اس کو کاٹ کاٹ کے جتنے جتنے میٹر چاہیے لوگوں کو بنا کے اتنے ہی روپے کا جتنے کا لائے دے دے اپنا دوسرا کام ہے وہ کرتا رہے تو اس کے لیے وہ تجارت والا بھی نہیں ہوگا لوگوں کو کفن میں مل جائے گا اور یہ معاملات مسجد یا مدارس کے لوگ بھی کر سکتے کہ وہاں پہ کفن کے انتظام کریں تاکہ کسی کو تجارت کا معاملہ نہ کرنا پڑے اور کہ اعلان بھی کرنے کسی کو چاہیے تو یہاں مسجد یا مدارس سے ملتا ہے اتنے ہی لے جانا تو وہ دکان نہیں ہوگی دکانداری کے طور سے بھی نہیں ہوگا بس لوگوں کی آسانی کے لیے ہو جائے گا تو اس طرح سے کفن کی تجارت نہ کرنے کے باوجود بھی لوگوں کو کفن مل سکتا ہے اور یہ کا مثال ہے سواب کے لیے بھی ہو سکتا ہے اگر کوئی فریمے دینا چاہے کہ ہمارے گھر سے لے جاؤ جس کو ضرور ہو تو اس طریقے کے معاملہ تو سواب کی نیت سے تو وہ بھی کیا جاسے کب سے اپنی خطاؤں کا شمارہ جائے گا موسیقی